نمشکار دوستو ان انڈیا میں آپ کا سواگت ہے گیند باجوں نے بڑا اسکور بنانے سے روکنے میں سفلتہ آنسل کی ہے ہر بار کی طرح اس بار بلے باج اس طرح کی آتیشی بلے بازی نہیں کر پائے جس طرح کی بلے باجی کے لیے وہ جانے جاتے ہیں اس کی بڑی وجہ رہی کہ ٹاپ ٹین گیند باجوں میں سات گیند باجوں نے بلے باجوں کو خوب چھکایا کسیگو ربارڈا اور جسپرید بھومرا اس سیزن میں سروادک وکیٹ لینے والے گیند باج بن گئے دونوں کے بیچ وکیٹ لینے کی پرتیس پردہ بنی ہوئی ہے کسیگو ربارڈا نے ربیوار کو سیمی فائنل مقابلے میں چار اور میں شاندار گیند باجی کرتے ہوئے چار وکیٹ جھٹکے ربارڈا نے مہج 29 رندے کا چار بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی ربارڈا نے حیدر آباد کی سلامی بلے باز ڈیویڈ وارنر کو کلین بولڈ کر دیا یہی نئی ربارڈا نے گھا تک نظر آ رہا ہے عبدال سمد کو بھی پویلین کی راہ دکھائی جس کے چلتے دلی کی ٹیم فائنل میں جگہ بنانے میں سفل رہی سنرائزہ حیدر آباد کی خلاف چار وکیٹ حاصل کرنے کے بعد ربارڈا نے جسپرید بھومرا سے پرپل کیپ چھین لی ربارڈا کے نام سولہ میچوں میں سروادک 29 وکیٹ حاصل کرنے کا ریکارڈ ہے مہین جسپرید بھومرا کی بات کریں تو بھومرا نے چودہ میچ میں 27 وکیٹ حاصل کی ہیں کل کے میچ سے پہلے بھومرا کے پاس پرپل کیپ تھی لیکن اب اسے ربارڈا نے ان سے چھین لیا ہے ایسے میں دس نومر کو ہونے والے آئی پیل کے فائنل مقابلے میں ایک طرف جہاں دونوں ٹیمیں آئی پیل کی ٹروفی پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی طاقت جھوکیں گی تو دوسری طرف ربارڈا اور بھومرا کے بیچ پرپل کیپ کو لے کر جنگ دیکھنے کو ملے گی ربارڈا اور بھومرا کے بعد سروادک وکیٹ لینے کے ماملے میں ٹرڈ بول تیسرے پائیدان پر ہیں انہوں نے چودہ میچوں میں 22 وکیٹ چھٹکے ہیں جبکہ ساتھ میں پائیدان پر دلی کیپٹیلز کے اینڈرک ہیں انہوں نے پندرہ میچوں میں 20 وکیٹ چھٹکے ہیں فیلحال کے لیے خبروں میں اتنا ہی تمام اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے پرینڈیا